بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ ڈیسنیویل ڈیگری میں ڈیٹا کو کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کا ڈیٹا ڈیگری منٹس اور سیکنڈ میں ہوگا ہر سٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ جی پی ایس نہیں ہوتا کچھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ سیٹنگ سیٹ نہیں کر پاتے اور وہ جو ہے وہ مینویلی جو جی پی ایس کی ریڈنگز ہے اس کو کنورٹ سیٹنگ میں ڈیگری ڈیسنیل میں کنورٹ کرنے کے بجائے ڈیریک جو ہے وہ ڈیگری منٹس سیکنڈز میں جو ہے وہ ڈیٹا کو نوٹ کر لیتے ہیں یا جو ان کے پاس سمارٹ فون میں جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس سے جو ہے وہ اسی طرح ڈیگری منٹس سیکنڈ میں جو ہے وہ ڈیٹا کو نوٹ کر لیتے ہیں تو آج کیا کریں سب سے پہلے میں جو ہے وہ یہ لیٹ نوٹ کا جو کوئلم ہے اس کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کام کرتے ہیں میں اس selected کیا ہے میں نے اس کو اور اب ہم جو ہے اس کو میں میں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ مجھے جو ہے کنورٹ سے پہلے یہ ڈیگری سیمبلز نکال لیں اس میں سے ٹھیک ہے میگنٹ کے یہ ڈگری کا ہے یہ منٹ کا ہو گیا اور یہ سیکنڈ کا سیمبل ہو گیا ٹھیک ہے سلیکٹ کیا اس کو میں نے اس کے بعد ڈیٹا کے ٹیپ پہ جانا ہے ڈیٹا کے ٹیپ پہ جانے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے text to column پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے text to column پہ click کیا اب یہاں پہ میں نے select کیا fix fit ٹھیک ہے next کروں گا اس میں مجھے جو چیز نہیں چاہیے اس کو میں separate کر دوں گا ٹھیک ہے مجھے سیمبل نہیں چاہیے تھا یہ بھی نہیں اس کو یہاں سے select کیا اور یہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھ اس کو ایک چیز ہے کہ scroll down کر کے check کر لیں کہ آپ کے سیمبل سارے separate ہوگے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ typing میں space آ جاتا یا space نہیں ہوتا تو وہ جو ہے value جو ہے وہ digit کی ساتھ ہی separate ہو جاتی ہے ٹھیک ہے next کیا اس کو میں نے finish اب میرے پاس جو ہے value ایسے آ گئے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو سیمبلز کو جو ہے delete کر دیتا ہوں اس column کو ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے delete اب یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ ہے degree یہ ہے minute اور یہ ہے second ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے صدہ سا ایک فارمولا ہے آپ اس کو لکھیں گے اے ٹھیک ہے equal to bracket degree ٹھیک ہے plus یہ minute ہے ٹھیک ہے minute کو plus کیا اب minute جو ہے تب degree میں اس کو 60 سے جب ہم divide کریں گے تو یہ degree میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے کیا 60 سے divide کر دیا ٹھیک ہے پھر plus کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے میرے پاس seconds ہے seconds کو degree میں convert کرنے کے لیے ہمیں 3600 سے اس کو divide کرنا پڑے گا ٹھیک ہے 3600 سے divide کیا میں نے اس کو interface کیا اور یہ ہماری values جو ہیں وہ آ گئی ہیں ٹھیک ہے یہ degree decimal میں ہماری values آ گئی ہیں اب اس کو drag down کریں ٹھیک ہے اور اس طرح ہماری جو values ہیں وہ degree decimal میں convert ہو جاتی ہیں same process جو ہے وہ آپ نے longitude کے لیے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیسے ہم نے اس کو convert کرنا ہے چلیں نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ